بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی آسان چکن چٹ پٹا گریوی کی ریسیپی شیئر کروں گی اسے چکن مسالہ بھی کہتے ہیں اور اس ریسیپی کو بیچرل ریسیپی بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سمپل آسان اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے بہت آسان ریسیپی ہے تو چلیے جلدی سے اس ٹیسٹی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن چٹ پٹا گریوی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہے اور سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ایک بول لیں گے چکن ڈالیں گے ایک کپ دہی ڈالیں گے سپائسیز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے حلدی ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے نمد ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ڈالیں گے ایک ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ لیں گے اور چار سے پانچ ہم نے باریک چوب کیوی ہری مرچے لینی ہے تو تمام سپائسیز ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تو چکن کو میرینیٹ کر کے اگر آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں اس سے چکن آپ کا اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو چکن کو میرینیٹ کر کے ہم نے کبر کر کے لینا ہے اب ہم گریوی تیار کریں گے گریوی تیار کرنے کے لیے ایک پین لیں گے اور ایک کپ آئل ڈالیں گے سب سے پہلے ہم سابت مسالے ڈالیں گے سابت مسالے میں ہم لیں گے دو تیز پار ایک ٹی سپون لیں گے سابت کا ریمیچ پان سے چھے لیں گے لاغ ایک لیں گے بھڑی لائچی ایک لیں گے بادیاں کا پھول اور ایک ٹیور سپون لیں گے زیرا تو سابت مسالے ڈالیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے اور دو بڑے سائز کی پیاز لیں گے اور پیاز کو ہم نے باریک چوب کر کے لائٹ گولڈن زر ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو پیاز کو ہم نے کلر چینچ ہونے تک فرائی کر لیا ہے تو آب ہم اس میں لسہ ندرک اور حریمیچو کا پیسٹ ڈالیں گے اور 1 منٹ تک فرائی کر لیں گے لسہ ندرک اور حریمیچو کا پیسٹ ڈال کر ہم نے 1 منٹ تک فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں میرینٹ کیاوا چکن ڈالیں گی ایک الیک ہائی کریں گے اور چکن کو ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تو چکن کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون جائیں تو سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک کلاس پانی ڈالیں گی کیونکہ چکن ہم گریوی والا بنا رہے ہیں تو ایک کلاس پانی شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اسے کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لوف لیم پر پکا لیں گے تو چار سے پانچ منٹ تک ہم نے چکن کو کور کر کے پکا لیا تھا تو چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی گریوی چیک کریں تو بہت ہی ٹیسٹی اور آسان چکن مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس پہ ایک ٹی سپون گرہ مسالہ ڈالیں گے گارنش کے لیے ہم باریک کٹاوہ ہرہ دھنگی ڈالیں گے تین سے چار ہری میچے ڈالیں گے لاسٹ میں ہری میچے ڈالنے سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور آدھا ہم فریش لیمن اس میں ڈالیں گے اس سے بھی بہت ہی مزے کا مسالہ لگے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی چکن مسالہ تیار ہے اب ہم اسے ڈش آٹ کریں گے الحمدللہ جی مزے دار چکن مسالہ تیار ہے تو یہ بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی ریسپی ہے اس میں زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر ہماری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شکریہ اللہ حافظ